الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام على سیدنا و نبینا شفیع ظروبنا و طبیب قروبنا عبر قانا و بشیر محمد اللہ رب العالمین صلات و سلام على سیدنا و بشیر محمد رسول اللہ عصبت و حسنہ عبادت میں مزید اضافہ کیجئے سلام على سیدنا و بشیر محمد اللہ رب العالمین صلات و سلام على سیدنا و بشیر محمد اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شبارف رہاں جو دعائیں ہاں زبنوں پر یہ بیٹھے ہیں شہزادیہ قومیم کا سب خواہ اللہ کسی کا دام نے بورا خواہ دیگا مانیہ نے مجلس کے لیے دعا کیسے اللہ عصبت کے رسخ خواہ اس طرح اضافہ فرمائے جس مولد میں ہم رہتے ہیں اللہ اس طرح کی نفاظت فرمائے اور سب سے بڑی دعا کیجئے ہمارے بارس حقیقی سرکار دلی کے لاسل امام زمانہ علیہ شباہ کے ضرور میں اللہ تعالیٰ کی فرمائے اگر زہمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاوں کی قبولیت کی خاطر ایک سنوات سارے سنوات اجازت ہے سرکار مطلوئے باستہ سرکار مطلوئے باستہ سربادہ باستہ جس طرح پہ مجلس ہو رہی ہے یہ رلوتھے بینٹ جو ہے یہ مسلمانوں کا ہے اور سید ہونے کے لاتے میری پورے گاؤں سے پھر سے اپی لے کے اس بارگاہ میں شریوں کی مجلس نہیں ہو رہی تیرے نبی کے بچوں کا ذکر ہو رہا اسے شریوں کی مجلس سمجھ کے گلی نہ مگر جائے زندگی کا اعتبار کوئی نہیں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے اس لئے ہوں مجلس میں بیٹھا کرو مجلس میں تشبیف آج کرو کیونکہ ذکر ہر مصر میں جائز ہے ذکر ہر فقہ میں جائز ہے سیدوں کی اپیل کرو مجلس میں آیا کرو ذکر سونا دو ماتم جب تک سوج نہیں آتی تب تک نہ کرو ماتم جب تک سوج نہیں آتی ماتم جب تک سوج نہیں آتی ماتم جب تک سوج نہیں آتی عشق سے عشق مشکل ہوتا ہے نماز کا تعلق شریعت سے ماتم کا تعلق عشق سے شریعت آسان ہے آسانیوں میں ہر کوئی آ جاتا ہے عشق مشکل ہے اس میں سارے اہی نہیں چکے ابتداء عبرہیم نے کی تھی مکمل حسین نے کر دیا اب پھر سارے موجود ہیں بہتادا کریں مسلمانوں سے اپیل ہے ماتم کیونکہ سلیبس پکرا ہے ماتم کا چہتر ہی پکرا ہے کچھ چیزیں شریعت میں جائز نہیں عشق میں جائز ہیں بڑی آسان باب کریں شریعت میں حکم ہے شریعت کہتی ہے جان موچ کے اپنے آپ کو حلاقت میں مددہ یہ شریعت میں دی لیکن عشق کا سلیمس بکر ہے شریعت کہہ رہی ہے کہ موت سامنے ہے کوئی دیار کرو لیکن جب عشق والی منزل آتی ہے تو پھر علامہ اقبال کو لکھنا پڑ جاتا ہے کہ بے خطر کود پٹا آتش نمرود میں عشق آپ جیئے آپ جیئے مطمئنے ہیں آپ جانے پر جب میں چلتے کلتی بات کو کنات زیادہ نہیں ہے بات جلتی میں جب لے تو کچھ چیزیں شریعت میں اجابت نہیں بلکہ میں احتیاط سے بات کروں کچھ چیزیں شریعت میں آرام ہیں عشق حقیقی میں جائز ہیں کپڑا ہوگی مجھے دکھ رہے گا آدم اسے لے کے تمہارے نبی تک ہر نبی کی شریعت میں بیتا سفا کرنا حرام ہے عشق میں جائز ہے عشق حقیقی میں جائز ہے عشق حقیقی میں جائز ہے بلکہ آشاء اللہ آپ جیئے آپ جیئے آپ جاتا ہوگا آپ جائز ہیں وہ تو وجہ ہے وہ تو وجہ نہیں شریعت میں بڑی جب ہی نبی کے شکرک ملا شریعت میں صحابیوں سے کہتے ہیں جو محمد کی صحبت میں بیٹھے ہیں شیعہ سلی بھائی سننے اور پھر کیمرے موجود ہوتے ہیں اور یہ کیمرے تو اتنے دارے ہیں میں شاہ جی عباد شاہ جی یہ ہاتھی ان کو بکر میں پیٹے دے میں تو دوئے مانتا ہوں اللہ اتباہ کا گئر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا خدیل ہی پہ پڑھ گیا تاکہ دنیا آج زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ بازو کس کا تھا پکڑا کس نے تھا اور مبارک بات دینے والی لائن میں کون کون کھڑا سارے جواب دے لئے سارے جواب دے لئے سارے جواب دے لئے اب پھر کیا تو بہت شکریہ جیتا جاکتا اور میرے سامنے ہے بڑی جلدی جلدی میں بوجھ پر نکھاتی نہیں ہوں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات مکمل کر لیتا ہوں شریعت میں سے آپ کی کوئی ہوتا ہے جو رسول اللہ کے پاس بیٹھ کرتا ہے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سرکار کی بیعت کریں سرکار کا دیدار کریں شریعت میں اسے صحافی کہتے ہیں عشق میں صحافی کو بن جاتا ہے جس نے ساری زندگی محمد پہ دیکھا ہی نہیں آپ جیئے آپ صدقہ اچنامت پہ جس نے پوری زندگی رسول اللہ آپ کو دیکھا ہے بیٹھے میرے بھائی جس نے پوری زندگی نہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے مجلسوں کا فیرز ہے ہر چیز آپ کے ذہن میں ہوتی ہے ہم تو صرف نتیجہ دیتے ہیں حضرت خاجہ اب ایسے کرنی اس لئے ماں سے اجازت لی سرکار کی مدینہ کی سلامی کی ماں نے حکم دیا کہ اجازت میں دے دیتی ہے لیکن مدینہ جا کے رکھنا دیں جاؤ کے اور پردہ ہو کے ماں کی اجازت سے مدینہ مہنچا کس منہ دیکھو جب مدینہ پہنچا مدینہ والا تھا ہی دیں سرکار سفر پہ دیں اب ایسے کرنی کو ماں کا حکم یاد آئے کہ ماں نے کہا ترکنا رہے درہ والدین کی عظمت بھی دیکھیں اب ایسے کرنی بغیر سرکار کی زیادت کی انہی قدموں پہ باپش لوٹ گئے اگلی صبح حضور مدینہ میں آئے اور مدینہ کے ایسے داخل ہوتے ہی سرکار نے پہلی یہ بات پوچھی کہ میرے شہر میں کون آیا تھا ہو 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 بہتا ہے سرکار آپ جیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی بہت شکریہ آپ جیئے سرکار نے پہلی بات یہ پوچھی کہ میرے شہر میں کون آیا تھا ایک منہ بھول پڑھا بھول کے کہتا ہے یا رسول اللہ آخر یہ شہر ہے سینکلوں لوگ آتے ہیں سینکلوں لوگ آتے ہیں محمد فرماتے ہیں بات سینکلوں کی میں بتاؤں کون آیا تھا مجھے گرگلیوں سے جنت کی تازہ خوشبورہ رہی بات سینکلوں میں بات سینکلوں میں بات سینکلوں کو منہ بات سینکلوں میں بات سینکلوں میں تازہ خوشبورہ رہی تو میرے عمیش کو میرا سلام کہتا ہے میں جنتی میں ہوں میں سمجھا نہیں سکتا اللہ محمد کو سلام کہتا ہے محمد عمیش قرنی کو سلام کہتا ہے عمیش نے کیا کیا تھا عشق نبی پچھر اٹھا کے اس نے پتیس کے پتیس نار پتھر سے توے اب ایسے قرنی نے اپنے جسم کا خون نکالا وہ بھی زندہ کے غم میں میں پوری زمداری سے بات کروں اب ایسے نے اپنے جسم سے خون زندہ اچھا صورتے آرکے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ ہمیں مانا مشین شاہی سمجھتے ہیں جس بندے کو اپنے پینڈ میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی مجلس والے میں دکان کے کھڑے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے این آشیانوں پوچھو پٹنا کی تھی لکھیں اور یار اگر ہم سے پوچھنا بھی ہے کوئی بندہ پوچھے ہم اگر ثابت نہ کر سکے تو ہم نے کوئی مددد کیا ہے لیکن میرے بھائی زیرہ کی استماع ہے اس لیے نہیں کہ آپ بہت سے افتاد دیں گے تو باب نہیں لیکن خدا کیا اس وجلے پہ دھیان دے آنکھ ہے آنکھ کا مولک موٹر وے کی زد میں لیکن میرے مطلب کا مولوی کافی کی سنگل پر ڈیبر چلتے ہیں دلیل میں دیکھوں آپ دلیل سنکے زہنی کورپ میرے قریب آئے گے دلیل میں دے رہا ہوں ہم مجلس میں رو پڑے باقیہ ربلا کیا آپ کرتے ہیں ہم رو پڑے تو پتہ بارے نہ دفرہ کیا کرتے یہ دیکھوں کیسی عجیب خون ہے یہ شہید زندہ ہوتے یہ زندوں کو روتے اللہ فولان میں کہہ رہا ہے شہید زندہ ایک بندہ بارگر پہ مرچ جائے وہ شہید ہے جب وہ زندہ ہے تو کربنا والد کو شہیدوں کے سردار اور اللہ کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں شہید زندہ ہے جب بھائی خوران میں اللہ نے شہیدوں کو زندہ کہا ہے تو یہ شیعوں کی ماتباری نہیں یہ زندوں کو روتے ہیں شیعہ زندوں کو روتے ہیں شیعہ ایک لمحہ میں آپ دیکھ لیں شیعہ زندوں کو روتے ہیں ہم رو پڑے تو کہتے ہیں شیعہ زندوں کو روتے ہیں ہم انہیں سے مدد مانگ لیں تو کہتے ہیں شیعہ مردوں سے مانگتے ہیں کہاں کھاں 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 جو رہا ہے مرد آپ جیئے آپ زندہ ہو جائے مرد آپ سن کر رہے بہت شکلہ مہت شکلہ مگر خدا رہا نزمانوں کو کسی ایک بات بیٹی کھو کبھیوں میں زندہ کہتے کبھیوں میں مرتا کہتے لہذا اب ایسے قرنی میں دوسرے صحابہ سے زیادہ نوازی نہیں بڑی تھی ابیس قرنی نے اس کے لبی میں اپنے جسم کا خون نکالا رسول اللہ نے کہا میرے پیارے صحابہ اگر کبھی قرن جاؤ میرے ابیس کو میرا سلام دینا اگر کبھی قرن جاؤ کچھ لوگ مدینہ کے وی آئی پی لوگ قرن پہنچے قرن میں پہنچ کے انہیں خیال آئے یہ تو کوئی بستی ہے جہاں سے محمد تو جنت کی خوشبہ آتی تو کیوں نہ حضرت پر سلام پہنچا غریب آدمی تھا اب ایسے قرنی کچھا کرتا اب ایسے قرنی گا لڑیوں کا اڈریس بھی کون بتا تھا اللہ جانے کتنی مشکل تھا اب ایسے قرنی کی چھوٹنی میں پڑھتا کچھا ہو جو را میلہ بستر مسکیدی کے کپڑے کپڑے میلے ہونا جرم نہیں ہوتا نجس ہونا جرم ہوتا بہت شکریہ بہت شکریہ اور ایک بات آپ سے اور شیئر کر رہے تھا آپ جیئے چیتا جاتا حجمہ سارے باشوں چہرے بیٹھے رہے ہمارے بارے میں بھی لوگ ہمیں کپڑا نشانی دیتے سامن دیتے کوئی اجنیاں ماریاں زاتاں ساریاں شیئاں مسکین زاتیں جبنیاں یہ ساریاں شیئ بہت کہ کچھ بندے ایک مولانا اسماعیل صاحب کپڑا میرے سوادھے گرامی سے مولوی نے کہا مولوی نے کہا مولوی نے کہا مولوی نے کہا مزب دیکھئے جن میں نچن گاؤن آتا ہے مولوی جی مولوی نے اسماعیل کپڑا فرمادے ہیں مولوی جی میں انہوں نے کچھ یہاں سے نچن گاؤن آنے لوں وہ تسی شیئے کیوں دیو انہوں نے کہا کپڑا فرمادے ہیں لوگ ہمیں تنجد تم ہی کہتے ہیں تو جب مولوی شد بھی کو اپنے جی آئی پھڑ لے گا بخشے پھڑ لے گا میرے بات یہ سن رہے ہیں میرے بات جی مولوی جی مولوی 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 سارے جواب دے ہیں سارے جواب دے ہیں مولوی مولوی متوجہ ہے جنہوں نے ہزرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح کے زمانے میں ایک علاقے کا ذمیدار بھرندہ حضرت نوح کے پاس آئے اور آکے کہتے ہیں لوگ تیرا کنمہ مسکینہ نمیہ پڑھے ایک ہم جیسا چودری تیرا کلمہ پڑھ لے تیری بات بن جائے نورے دادوں پڑھتے کیوں نہیں کہتے لگا شرط ہماری یہ ہے کہ جب ہم تیرے پاس آئیں ان مسکینوں کو اپنے درباز سے اٹھا دیا کرو ان کے ساتھ بیٹھ کے دین کی باتیں سننا ہماری تورین ہے ابھی نوح نے جواب نہیں دیا تھا یا اللہ نے کہا نوح اگر انہیں غریبی کی وجہ سے تو اپنے درباز سے اٹھائے گا کوئی موپی ہے جو تجھے بھی اپنے درباز سے اٹھا سکتا ہے اٹھا سکتا ہے جو توجہ سکتا ہے دو پہ بچے آپ جیئے آپ جنتا ہوتھانے پہنے بخارت الساہبان یہ جمن تاو الہا یہ ہوگی موپی ساید بڑا موپی ساٹھی کا نو ایرام سندرانا سیدہ میں بہت بڑا جیل ساو ہے میرے ستاپ کا ٹیمٹ ہوئی یہی ساتھ آٹھ بجے یہ تری ہوگا آپ جو سب آٹھ بجے سے دیکھیں دیر تک مجلس ان کی جانبی اشاری رہتی ہے اور اشاری رہے گی اجازت ہے میں تھوڑی سی بات آپ جانتے ہیں بڑی جلدی نا دوبارہ سکر لیتو تو یہ قرن باتیں ذرا یہ بھی سن لیا کرو کیونکہ ہمارے پاس ناکو کو تیوی کا چینل ہے ہم نے آپ سے طلبوت آنے بات سے جو بات کرنی ہوتی ہے ممبر ہی پر کرنی ہوتی ہے یہ اب ایسے قرنی کا جو گاؤں ہے قرن یہ یمن میں ہے میری بات دھیان رکھیں یمن وہ ملک ہے جہاں سعودی عرب انتالیس ملکوں کی فوجیں لیں گے سمیت پاکستان کے یمن پہ بھنباری کر رہے ہیں باندھوس ملک پہ ہیرا رہے ہیں جہاں سے محمد کو چندر کی خوشبوں آتی اور شاہر کو ٹارو اتھیان دو میری بات خدا کے لیے ان باتوں کو ذہن میں جگہ دیا اور سہبان میری پاکستان کی حکومت سے بھی اپیل ہے اجتدار ہمیشہ نہیں رہتا ایران کو اتنا تنہامت سمجھو تو ہم نے اپنا روحی شریف بھی دے لیا کہ جاؤ جا کے انتالیس ملکوں کی فوج کی کمانگ کب تمہیں تاریخ کا پتا لیں یہ نہیں ہے کہ میں شیعہ ہو کے کہہ رہا میں پاکستانی خطیب ہو کے کہہ رہا ہم اپنوں آخر کو ہپے بطر ہیں جب پاکستان بنا تھا کوئی ملک پاکستان کی پاک کرنے کو دیار نہیں تھا سب سے پہلے جس ملک نے تیرے ملک کو تسلیم کیا تھا دیار تھا اب جیئے آپ جانتا وہ سلامت رہے ہیں اور سہبان کیا سلامت رہے ہیں تو دا کی خصم آپ کا حافظہ حافظہ آپ کا حصہ دے رہے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آسف علی زرداری جب شدر پاکستان تھے پاکستان کی صورت آئیے تھی گیش نہیں گر رہی فیکٹریوں بند ہو گئی سندے بند ہو گئی روزگار اکتم ہو رہا ایران کے رہبر کے حکم سے ایرانی شدر بات آگیا کہ پاکستانی شدر کو ایران بولا آسف علی زرداری کو ایران بولایا گیا اور ایران پر پیچھ گئی رہبر ایران نے یہ فکریں گئے کہ پاکستان ہمارا پھائی بھول گئے پاکستان کی اگر سند بند ہو گی پاکستان میں اگر بے روزگاری ہو گی ہم ایران میں شکون سے نہیں رہتے گے لہذا ہم ایران پارے اعلان کرتے ہیں کہ ہم فری قیس پاکستان کو دیں گے ہم فری قیس دیں گے ایران نے خالی مادہ نہیں کیا بلکہ اپنے ملک کی ہاتھ تک لائن بچھاتی آپ کے یہ دہنوں میں سب رہے ہیں پاکستان لائن بچھاتی جتنی سرحاب تفتان باٹر ایران نے گیس لائن بچھاتی لیکن جو اگلی لائن تھی سرداری کی حکمت بھی چلی گئے میہ نراث شریف کی حکمت آئی مانتی میہ صاحب کی جانی نہیں چھوڑ لائے کہ ایران سے گیس مادلو وہ یعنی کہ ایران نے گیس شیعوں کو دینی تھی کہانا جات پونے پر صاحبہ بھرمت چلتا وہ ایران کو شیعوں کو گیس دے رہا تھا ساتھی میری کھن دے گئے گیس اگاں نے گئے پاکستان پاکستان کی سند چلے گئے سیپسیاں چلے گئے پاکستان میں لوگوں کو روزتار ملے گا پاکستان کی بھوک ختم ہوگی بے روزگار نوجوان بدماشیاں نہیں کرے گئے ہر کھر میں لوڈی پکے گی لیکن مالوی صدر رہاں کو یہ پریشانی ہے کہ اگر ایران سے گیس آگئی اور پھر پاکستان کے دھروں میں لوڈیاں بھی پکے گی تو ایمان رضا کے صدقے تو میں سمجھے آپ جیئے آپ صلوات کریں جی ہر شکریہ ہر شکریہ آپ صلوات کریں یا سمجھے یا سمجھے یا سمجھے آپ جیئے آپ صلوات کریں بڑی جنگی نراز خریفتا بڑی جنگی نراز خریفتا شمن شمن شن اجادت ہے شمن کے شہر کرنے میں مدینے سے وی آئی پی لوگوں کا ایک وقت کرنے میں جو پروٹوکور چاہتے تھے قریب آمی پروٹوکور جانتے تھے پسکین آشق کا بہامت کا بہتھا رہا ایک منہ بھول کے کہتے ہیں عویس تو نے شاید ہمیں پہچانا ہے عویس کہتے ہیں پہلے دیکھا جو نے اور دوسر میں تو ایک چیزہ ہے اب یہ وہ این کی جواب و قابطی کو دوساری نکھنے کے چہرے کی روم پیچھنے کے اپنا تعارف مشکل کہنے ہوتا ہے جب اپنا تعارف خود کرانا ہے کہ بیچانوں کو کوئی مشکل کرنے ہیں اپنا تعارف کرانے کے جبیہ ایس ہم مدینے سے ہیں مدینے کا نام آنا ہے اور ایسا گھر میں کو اپنا بھول لے خود کلامی کی منجر یہ جو خود کلامی ہوتی ہے یہ بڑی ظالم ہوتی ہے بندہ محبوب کی طرح سے سوال بھی خود کرتے ہیں اور سارے بست دھیان دیتے ہیں شماعت بھی خود دے ہیں اپنے آپ سے باتیں کریں اب بندہ جانے اویس اپنے آپ سے باتیں کرتا کہاں سے واپس آئے اور چند باپسی ہوگی اب ایسے کرنے ہیں ان کے مندے جنی شروع کرنے ہیں پہلے ایک کو دیکھیں پھر دوسرے کو دیکھیں پھر دوسرے کو دیکھیں میرے پاس لائم کام ہے لہذا دین پر ہی بھری کر دالیں اور بابے حیران ہو کے کہتے ہیں اب ایسے ہمیں حیران ہو کے دیکھ رہے ہو اب ایسے یقین جانو ہم مدینے سے آئیں اب ایسے آپ کو یقین آ جانا چاہیے کہ ہم نے خرد نہیں بولا ہم نے چھوٹ نہیں بولا ہم مدینے سے آئیں اب ایسے کہتے ہیں میں نے کم گا کہ تم مدینے سے نہیں جانا یہ بول کے کہتے ہیں پھر ہمیں حیران ہو کے ہمارے موں کیوں دیکھتے ہو اب ایسے کہتا ہے حیران ہو کے اس لیے دیکھ رہا ہوں آئیں مدینے سے ہو اور دانت ساروں کے ساری سلامت ہے اور میں نے قرم میں سنا اور میں نے قرم میں سنا میں نے قرم میں سنا میں نے قرم میں سنا کہ حضور کا ایک زخمی ہو گیا میں نے پھرے 32 کے 32 سو گیا کہ پھر اس کا ٹھوکنے والا کون سا مدین ہے اسے کہتے ہیں ایک سو نتیجے میں میرے جنی پہنوں اب وضاحت میں نے نہیں کروں اب ایسے قرم انہیں پکھر سے کھاں پھو رہی پکھر سے کھاں پھو رہی پکھر کا مادنی اب ایسے اور بھی کہتے ہیں اللہ نے جنت سے کیلے نابر کی اللہ نے جنت سے کیلے اتا لے یہ میرے محمد کا عاشق ہے دانت ہے نہیں کھائے گا کیا مولانا آپ تو کیلے اتنے یاد ہے یہ یاد نہیں کہ جب بھدہ عشق میں مادن کرے پھر مرضی کے لنگر خدا دیتا ہو جو پہر وانی سا پہر وانی سا آپ جی ہے آپ جنت سے شلامت کریں تکھر کیا اچھا بات تھوڑی تھوڑی پاریک بات ہے آہ میں بار بار کہہ رہوں اب ایسے کرنی دیتا پتھر سے تو آشاءاللہ نکھرے نکھرے دوستوں ایک سامنے بیٹھے رہے ہیں اور پھر کہہ رہوں ایک سامنے بات کرنو لیکن کچھ بے گرہم کرنا آہ وساحت میں نہیں کر سکتا ایک تو وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں ہے بہت شکریہ سے بہت شکریہ سے آپ جی ہے آپ جنت سے شلامت کریں لہذا میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے اور میں ہی سمجھتے تو میرے بات تو سمجھتے ہیں بس میں بات بھی کرنے لگا ہوں اور جہینا آپ خودمین ہو جائیں گے دنیا جو بھی آج کہتی ہے میری قوم کے مات کیوں کو پریشان کرتے ہیں میں انہیں خودمین کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں ان کی خلصہ میں بہت کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایسے کرنی میں بڑا پاستہ جی اگر آپ ایسے کرنی میں دانت انجیکشن سے نکلوائے ہوتے اگر آپ ایسے کرنی میں انجیکشن لگوا کے اگر آپ ایسے کرنی میں دانت انجیکشن لگا کے نکلوائے ہوتے ہم بھی سجیر مارنے کی بجائے خون اسپنانوں میں دے آنے کوئی تو سب سے رہا ہوتی ہے اب ترے گاہ تک دوسرہ نہیں جائے جی بہت شکریہ بہت شکریہ میں کیمروں کی موجود کی محران کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اتدا مکھا رہا ہے لدھے پورا پیلو سمان رکھا ہے میں محران کی خیل سانی دور کر رہا ہوں میری قوم کو درات پریشانت کیا کرو اسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے میں ممبر میں کھڑا کیمروں میں سامنے کہہ رہا ہوں شیعہ اللہ کو لائے سمجھتے ہم اسے اللہ مانتے جسے اہلی سجدے کرتا تھا توحید پہ توحید پہ ہمارا ہمارے ہمارے پہ 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 مدی نہ اللہ کی کوئی بد ہے نہ زد ہے مثل اس کے کچھ ہے نہیں شریعہ اس کا دوہ ہے اگلا ہر حضور نشانت کر ہم حضور کی نبوت کا اقرار کرتے صرف اقرار نہیں کرتے ہم کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ اگر دنیا نبی کو شیعوں کی طرح مان لیتی آج پاکستان میں مرزائی اوری نہ ہوتا ہوتا بہت ہوتا 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 دیکھیں ہمارے بارے میں ماشاء بانیاں بیٹھے سارے جنہ مللیز میں مانکہ اپنی توفیقہ تک خیر میں اضافر فرمائے اور فرگار کے تسکر کی نیفلیں بڑی سے بڑی ہوتی نہیں ہمارے بارے میں یعنی شیعہ علماء و ذاکرین کے بارے ہمارے بھائیوں کے علماء میں کورفیسر صاحبان میں اور چند در دوست میں یہ تفرہ کرتے ہیں کہ یہ شیعہ معلومی ذاکر یہ علی کی فضیلت کچھ زیادہ بیان کرتے ہیں کچھ اب یہ میں کہتے ہیں بیٹھا آپ سمجھ سمجھ یہ شیعہ معلومی ذاکر علی کی فضیلت بلکہ ان کا اوہو لفظ اس طرح کہتے ہیں ہاتھ دو مسلمان تم ہاتھ ایسے تو ہمارے نظر ہاتھ نہیں یا کوئی ایس بگر اگر آپ سمجھ سمجھ شیعہ معلومی ذاکر جتنا بھی حد سے بڑھ جاتا ہے کبھی کسی شیعہ ذاکر یا معلومی نے علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ محمد نے کہا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا ہے جی جی بہت کوئی مندہ ثابت کر جی بہت کوئی مندہ ثابت کر جی بہت سمجھ کہ آج تک ماشاء اللہ جاگ رہے سمجھ آج تک آج تک کہ جو دیوار کی سائٹ پر لگ رہے بھی عوام میری پہنچ رہی ہونے بھی ہوتا اگر یہ مست رہی ہے لیکن بہت چلی پاشرہ دیا بہت شکر بھی تو آج تک دن کر دے آج تک کبھی ساکر انہیں پڑھائے کہ نبی نے کہا تک میرے دعون کا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر میرے پار نبی ہوتا تو وہ ہوتا اور جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا ہے آپ جیئے آپ رسول 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 تو گواہی دے اور یہ پچوں تک بھی تاریخ پہنچنی چاہیے کہ پاکستان میں بی عزیز کے بابا جسر سیدار کے خودتوں کی حکومت تھی یہ 1974 کے باب پاکستان کے مولویوں نے مرزانیوں کے خلاف تحریک چلائی اور مرزانیوں کے دھر لوٹے جاتے جذباتی بچے مصران مرزانیوں کو قبل کر رہے عجیم پاکستان کا مہور افراد افری بچی ہوئی تھی مولوی جذباتی بچوں کو کر تحریک کو کامیاب کرنا چاہ رہے تھے یا مرزانیوں کے خلیفہ جو ربوہ میں رہتے تھے مرزان ناصر نے پاکستان کے اخباروں میں مسلمان لوگ مورویوں کو مناظرے کا چیلنج دیا اور کہا کہ اگر تمہیں ختم نصر نہ سہے تو ٹیلی پیزن میں آکے ہمارے ساتھ مناظرہ کرو ہم مرزان ثابت کریں کہ تمہارے کتابوں میں نبی بننے کی مجیش موجود ہے مرزانیوں نے مناظرے کا چیلنج تیرے مولویوں کو دیا تھا اور تیرے اور ہمار بہت بہت ہو سکتا ہاں اللہ مجھے بہت آکھ مجھے دیا سکتا پورا مر موسیقی کا چکتا پورا مر چکتا میں زائد مطار رہے تھے ہمارے ساتھ انہیں رابع کرو تب تیرے کی چینل ہوتا تھا پھلا پور فی لہوڑ پہنچے یہ تاری شام مجھے بچوں تک پہنچا تاکہ ان کے ذہن میں تو مشہ کی چھپی کتاب کا حوالہ نہیں دے کہ آپ کہ کہ پہلے کتاب دے گے اور پھر ریاض مجھلی تو سبحان ملد کر لیں میں موجود بات کر گا تمہارے ملد کی تاریخ ہے مردانی 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 کا چینل دی پاکستان کے اخواروں پہ چھپ گئے ہمار بھی پریشانت ہے لاہور مشک کے پاس آئے اس زمانے میں ایک بہت بڑے شاہ بھی وہ ختم نقوبت کے آففز کو ڈیل کرتے تھے شورش کاشمیری مردانی حضور کو کہتے ہیں مردانی مردانی شورش کاشمیری کے پاس گیا اور جا کے کہتے ہیں کام خراب ہو گئے مردانی میں مردانی کا چیلنج دے دی شورش کاشمیری نے کہا تو اس میں خراب کیا ہوئی تم چیلنج خبول کرو میں تو کلیل شیف مسلمان ہاں ہاں تو مولوی نے چیلنج خبول کرتے ہیں تم چیلنج خبول کرو مولوی چھپ کر پھر بولے کہتا شورش سے علم کی کمی تو ہم میں نہیں ہے لیکن بات کیونکہ مغاظرے کی ہے لہذا شیعوں کے مولوی اسمائیل سے رابطہ کرنا پڑھ دیں آگے لگا میں دوسرانی جا گئے میں پاس کے علموں کے درمیان کھڑا ہو کے کہا پوری دیانت دار سے فکر ادا کر جب شورش کا شیعر آپ جی آپ دوائی دے رہے جب شورش کا اسمیل ہے کی بات سنی بات سنی شیعوں کے مولوی اسمائیل سر آپ تا کتب پھو اس نے کہا اے نام تو میں شیعوں کے مولوی کا پہلے بھی سنا تھا لیکن اہمیت کا بتا آج اسے آج 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 شورش کا سکیر ہے اس مانے میں قبائل نمبر نہیں ہوتا تھی پی ٹی سی آج نمبر ہوتا تھی اور ایک نمبر ہوتا شورش کا سکیری تو موڈیو نے درخ سے آلے محمد دائر دور ہوتا تھا حیث آج آج نمبر دی شورش کاشمیری نے فون ملایا لائن پر موڈ ریاض ہے میں دور اتیامت داری سے فکر دے رہا شورش کاشمیری نے مارڈر نام کو پہلا فکر یہ کہا مولیش بھائیل تم مشکل کچھ آگ کا مریب ہے ہم پہ مشکل بھائیل اور شاہ آپ جو عزیل آگ یر شورش نام حمال موسیقی موسیقی معلی موسیقی 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 به سوی پہلے فکر یہ کہے کہ تو کچھ کچھ آگا موئیت ہے اب میں کچھ کچھ بند گئی اولانا اسماعیل آپ کو میرے بھائیوں سے بات کرنے اسلام آباد آنا کوئے اولانا بڑی ترماغ قدیت کے مالک تھے وہ سورا کے کہتے ہیں جھوارج بھائی تمہارے پاس تو میرے فون کا نمبر ہی نہیں تھا چھوارج کہیں دجیل پارے پنجاب کے ماروی تو میرے پاس بیٹر انہوں نے ہی نمبر دیئے آپ کی یہ حوییت کا پتہ یہ آنچہ موڑا اسماعیل آپ کی چانت کھاتے ہیں شیعہ نبی کو مانتے نہیں شیعہ نبی کی بات نہیں کرتے وہ برلہ غیانت کے تاریخ کھت رہتے جب شہرس نے کہا نا یہ سارے بار بھی میرے پاس ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ موڑا اسماعیل کو پڑا وہ برلہ غیانت نے شہرس بات سن شہرس سن میری زندگی گذر دے موڑا علی کی بقالت میں میری زندگی گذر دے موڑا علی کی بقالت کرتے کرتے میری زندگی گذر دے اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میری موڑا کے باپ آتا ہے یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میری موڑا کے باپ آتا ہے جیگہ میٹھا جیگہ میٹھا موڑا ہے جی میٹھا پوشک پوشک ہے یہ مذہب نہیں بول رہا نصب بول رہا ابرلہ کے آنے جو فکرے کہے میں پوری تیانتاری سے قوم کے بچوں تک مہنچا رہا ہوں نئی نصب تاکہ اس آمانت کو سفا لے ابرلہ کے آنے میں کاش شورس کاشمیری میری زندگی گزر پہی مولا کی بیتانت ہو یہ مصرح میرے مولا کے مولا ہے جہاں کہتے ہو میں چل کے آنے کو تیار لیکن ٹیلی فون پہ نہیں یہ جو مولین میرے دفتر میں ہیں انہیں میرے شہر دے جو تاکہ میرے شہر والے بھی دیکھ لیں کہ وسیلے کے ملکر سارے آئے پڑے ہیں آپ جیئے آپ جنہوں سے آئے پڑے ہیں میرے اللہ جانتا ہے زیادہ دیر زیادہ دیر نہ ہو جا یہ سارے کنجاب کے پس وہ کیوں رہا باچہ بات فیصلہ بات کہے شیعہ کون کے مناظرِ آزم مردے کلندر فقیلی آلِ بہمد مولانا اسماعیل کے دروازے پر باچہ بات کہے تیری کون کا مردے کلندر کتابیں لے کے اسلام کا بات پہنچا اور جب مولانا اسماعیل پہنچے تھے جہاں بحث ہونی تھی وہاں مفتی محمود بھی تھے وہاں شاہ احمد مرانی بھی تھے وہاں بڑے بڑے اس زمانے کے مسلمانوں کے مولوی بیتے ہوئے تھے اور ان مولویوں میں ملدانیوں کا خلیفہ ملدان ناصر بھی موجود تھا جب شیعہ مناظر اس حال میں داخل ہوئے مسلمانوں تمہارے مولوی تو بیتے رہے ملدانیوں کا خلیفہ اٹھ کے کڑا ہو گیا اور دیکھے کہتا اسماعیل تُو کیسے آگئے نہیں نہیں آپ تھی آگئے ملدانیوں کے خلیفے میں اسماعیل تُو کیوں باہر آئے اُوہاں نے جانتا تھا تُو جھے مناظرے کا چیلنج دیا تھا اور تُو دینی کی بات کر رہے دنیا جانت پہ جا رہی ہے جانت پہ مناظرہ کر رہے تو بھی تیار ہو میں حسائل کے نامے کی خبریں اوپر آسانی مخلوق میں بھی ثابت کر سکتا لیکن ملدانیوں کے خلیفے لے گا مولی شوائیل آپ کو اچھا نہیں ہوئی ہے آپ کتابیں دے کے بات سے لے جاؤ ہم نے مناظرے کا چیلنج اور مسلمانوں کو دیا تھا مومنوں کو دو نہیں دیا کتابیں دے کے بات سے لے گا یہ سیری جب دوسرے بائی س ہوتے ہیں تو وہ کہتے اللہ بحث اپنی پہدان شاہ راکں نکھو سکتے آجیں سوڑھیتے بغیر بھی لیا وہ отс These مبادئے کھولا اے بچے اے دوہر انہیں یہاں ہے ہائے مولی وہ آپ کو پanicلنے آپ جیے بات پہاک آج کرنا میں اس لیے کہہ حافظ کہ جب بچے دوسرے مصرف ہو G Suite луч تو اگر میں اکیلے ہی کہہ جاتا ہوں کہتا کہ ہمارا ایمان ہے ختمل عقوبت تو کہیں گے کہ آپ رزوی کا ایمان ہے مجمع تو چھوٹا مجمع تو چھوٹا مجمع تو چھوٹا میری تائید کریں آپ سارے پھائی میری تائید میں ہیں لیکن آپ کی آواز بھی آنے چاہیے توہید میں ہمارا ایمان ہے ختمل عقوبت میں ہمارا ایمان ہے تر ساڑے کناچوی تریا سفاریا آلائی قرآن جو بسم اللہ کی بیزے شروع ہوتا ہے وہ ناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے پھر پس بات نتیجہ توہید میں ہمارا ایمان ہے ختمل عقوبت میں ہمارا ایمان ہے قرآن میں ہمارا ایمان ہے حرف و حرف قرآن کے حرف و حرف لفظ پہ ہمارا ایمان واجب نمازوں پہ ہمارا ایمان جنگت دوزخ پہ ہمارا یقین روڑا رہ گیا صحابہ کے نام دا قرآن اپنے کہوں گا یا میرے سرطے رکھ گا جنہیں جوکے ہیں یا او نانوی مندے میں نگاہ پر اکالت اکران نہیں نگاہ ہم قصد کرتے ہیں صحابہ کے ہم ادرام کرتے ہیں صحابہ کے لیکن اسے مانو اپنے ادرام کی منت کرو چناکیوں سے کامنا لے میں شیعہ کتیم سیدوں میں کے نام دے پورے نتے کا مہمان دے پورے پرنے کا مہمان دے باپ میں پہتھک میں نہیں کرنا میں سرطے پر باپ کرنا کہ ہم شہابہ کی ارزم کرتے ہیں لیکن جاناکیاں نہیں چلیں تیرے باپی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ہاتھ چھپائیں گے صحابہ اہلِ بیعت کانفرنس صحابہ اہلِ بیعت کانفرنس ایک قرم کے ساتھ صحابہ بھی اسی قرم کے ساتھ اہلِ بیعت کو لکھا اور تو سمجھ دیں کہ اگلی نصب کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ دونوں کھر ایک حیثیت کے تھے یہ دونوں پرابر تھے صحابہ اور اہلِ بیعت پرابر نہیں صحابہ اہلِ بیعت کانفرنس اور آدم محمد علیہ السلام ہے سارے پجھنے کی مجھے دائیں چاہیے جیسے حضرت یعنی بکر کو جیسے حضرت یعنی بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا جیسے امام حسین کو اسی اکان نہیں کہا یہ فرق قیامت تک رہے گا یہ فرق قیامت تک رہے گا صحابی آج سپے بھی بیعت چاہے اور لاکر محمد کا ہے حسین مٹی پہ بھی بیعتا رہے گی نو بیعتا رہے گی اور رہے گی ہمیں صدقلی ہمیں قربان جا ہوں سیدہ تمہارا قرصہ قبول کریں یہ خوبصورت انداز میں حسین کی مانوں تحضیت اپنے رہے مالک جزائے خیر دینے والا سیدوں کے سب کے لیے دعا مانگو رودی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کسی کا بیٹا سوالی مان جائے اور میں صدق ہے اور میں صدق ہے اور کسی کی بیٹی کو کسی کے دروازے پر سوال کرنے کبھی نہ جانا آباد ہو آباد ہو بدلت آکے بزرد آکے بزرد آکے کہا کرتے تھے مالک ان کا تجان بلد سرمائے کہ جس بی بی کا بھائی کوئی نہیں تھا اسے مسلمانوں نے گھر آ کے مارا اور جس بی بی کی اٹھانت آئی تھے اسے گریوں پہ مارا پازاروں پہ مارا آباد سیدہ تیرا قولانا قول کر رویا کرو ونن آباد سے گریوں پہ قولانا قولانا کے رویا کرو یہ سنت غینب کی مارکی ہے میں ذمہ داری سے کھڑا با کہہ رہا ہوں کبھی ذہن میں نہ لکھا کرو کہ ہم قولانا کے رویاں کے زور سے رویاں کے کوئی کہے گا یا اس کو کیا ہو رہا ہے یہ سنت بھی بھی فاطمہ کی مدلی دے دے اگر سیدہ تارا چپچار ہوتی ہوتی پھر مدینہ کے لوگ علی شن کو کہتے علی فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات ہمارے بچے رات کو سو نہیں سکتے زندگی کے زندگی کے درد درد پوچھتے ہو کیوں پھر ملاتے ہیں پچھلے دنوں سید بادسا نیچ میں ریسرچ چل رہی تھی ایک نفصیات کے ڈاکٹر کی کہ برے شہیر میں گھرے و جندگی کو انہیں کہا بڑی عجیب ہے کہ یہاں شہرہ پی بیویوں کو مارتے ہیں اس پر ڈسکس کرتے ہوئے اس نفصیات کے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں نفصیات کا ڈاکٹر ہو رہا ہوں کی ایسیت سے گولارس کا کہ کبھی بھی کبھی بچوں کے سامنے بچوں کی مار کو نہ مار بسوصاً بیٹیوں کے سامنے کبھی بھی کسی بیٹی کی مار کو نہ مار میرا دھیان نیچ سے ہٹ کے فوراً گروپہ کے ظہرہ پہ گیا ہم نے نرگانہ مجھے معاف کر دینا سندر دے سندر دے پورے پی بی فاطمہ پی بی سہنب سے موں چھپاتی رہی کہیں سینب نہ پوچھ لے امہ میرے چہرے پہ نشان کیسا اور پر سندر دے اور قربان سندر دے کسی قدر میں دکھے میں آخری فکرے کہہ رہا ہوں اختدامی کیونکہ لفات ہے نشست آخری ہے لہذا اس معافی ساتھ میں مجھے 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 خطر کر رہے سندر دے تین جماعت اشتانی گیا ناہی جوی دنیا سے جانے کے نفات قریب تھے جب سیداتی رسول اللہ کی بیٹی حیلی صلیبات میں یا علی یا علی یا تیرے بچوں کی ماں زندگی میں کو ختمت میں کمی رہ دے تو مجھے وہ آف کر دے رو پڑھا شیر اللہ کا رو کے فرمادہ زہرہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تو میرے گھر آکے درستی ہوگے مجھے تیرے بابے کی وسیعت دکھا گئی حالانکہ جب میں تیری دولی لے کے تیرے خمسے تیری دولی لے لے گیا تھا تیرے باب میں نے مجھے لکھتا جا کے کہا تھا یا علی میری زہرہ بابے کی بابے کی کوئی نہیں اب میری فاطمہ کا بابے کی کوئی نہیں میری فاطمہ تو دکھ کوئی نہ میرے سیدہ نے دوسرا فکرہ کھا مصریعت زہرہ سیدہ نے دوسرا فکرہ کھا یا علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہہ ہاتھ بات کے میں کہہ حبی بی کی لحظ قیامت کھانے بات عزت دیا کرو سیدہ تیری نظر میں تو گناہ دان سیدہ عزت کرو زہرہ کی نسبت رسول کی نسبت رب میرے حدیث میں خود پڑھ گئے حضور فرما دیں میدان حشر میں میدان حشر میں رسول کھڑے ہو جائیں گے اور حشر کے میدان میں نبیوں کا سردار آباب دے گا بھرے پجمے میں سے جس مندلے میری اولاد پہ احسان کیا ہو میرے سامنے آئے میں محمد عجر دے رہے اور یہ نبیوں کے سردار کا فرمان ہے جو میری اولاد کو جان پوج کے عزت نہیں دے جا اسے اللہ کسی لا علاج مرض میں مخترع کر دے گا یہ فرمان ہے تیرے نبی نظہ اللہ بھی کہتی ہے قیام لکھ تک آنے والی سیدو تم بھی اپنے آن پہچ آن قیام نہ تک آنے والی میری اولاد میرا شبان کہنے سیدو اور دوسرا فقر بھی دیکھا یا آئی یا آئی میں حسائم کو بیاس اپڑی لگ میں ساری سبی آن میں سو نہیں سکتی کہ کسی فلم ہے حسائم کی آن کے مد دو دی اور ہاتھ سکتی کہ اگر میں نیند مہوں میرے پیاس پتر بیٹے نے پھاری مال بھی پیاس آن جائے گی یا آئی میرے بند ہاتھ دے میرا حسائم نے رہا پیاس آن سوئے کیا رات کو دلی بیٹے جاگ رہے ہیں حسائم نے ماں کے زمانے کے مطابق کی ماں کے بند ہاتھ اٹھا کہ آن پانی علی جنوی سے پانی کا پیاس پھرنے تھے کیا بیٹی زینب کی آن کھل کے دیکھے کہ بابا آپ کیا کر رہے ہیں علی خرمان زینب تو سو جاؤ تیرے حسین عبیر میں پانی مانگا تھا جب کھانا تو سو جا رو کے شاہ پالی بابا زینب نے کتنا سو لیا بابا دعا کر حسین پانی مانگے اور زینب کے پاس ہو سہی اور میں صد خیر اور نہ قربان ہو جاؤ بہت ساری سیدہ نے باتیں کی کچھ باتیں کچھ باتیں زہار نواز کی آخر میں چکرے میں ایک بات بھی دی خانو کو شنہ جنہ کلی بہت قریب آئی اب سنینہ کی امم کہو کیا کہا چارے زخنی چہرہ زخنی سر رو کے کہہ دے یا آئی جو میرے بابے کے جنازے میں نہیں آئے تھے میرے جنازے کی انہیں انتراء نہ دے اور اس فکرے کے باب بی بی نے وہ فکرہ کہا اشیر اللہ کا رو پڑھا بی کہتے یا علی میرے بات دل کی روشنی میں کھر کم آنا شاہر کا سمسانی سکتا علی قرآن پر رہے ہیں اور کہہ دے زہر کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ بچے چھوٹے ہیں میں دنیا سے جا رہی زیادہ کھر رہی زہر آپ کہہ رہی میرے کھر ملکہ بتایا کہ یعنی جب آپ کھر رہے آتے زہنب میری پشت کا پردہ دے لیتی ہے اور کہتی یا ماں مجھے بابے سے شرم آتی ہے اور پیرے مسلمانوں کا ہم سے آکے پوچھ اتر سئی شیعہ روتے کیوں ہے شیعہ کریوں میں کھلاتے شیعے ہے جس کے رہجے کو باب ترس رہا تھا ہائے شام ریبا شیعہ پوچھ رہا تھا ان میں زینب کا خیمہ تو چاہے ہمیں صدقے ان میں زینب کا خیمہ اور جب کہ شیعہ بہر آیا اس کے تیزے کی لوگ پہ ایک چاہر تھی یہ چاہر لے کے امہ والے راضی کی راست پہ آگیا امنا شیعہ کے گر راضی اکھ دیکھ اور شہید زینب کی چاہر ہے جنہ نمدہ ہے راج سیارہ